اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجہم ما شاء اللہ والعزیز ہم آ چکے ہیں جناب زبیر ایڈوکیٹ صاحب کے پاس کیارہ جانور بہاولپور سے شفٹ ہوئے ہیں چنی گوٹ مان شریف کے ایریا میں سرکل چنی گوٹ میں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ بڑے اچھے جانور یہاں پر لائے گئے ہیں اور ان کی بڑی کیر کرنی ہے لیکن دیکھیں کنڈیشن دیکھیں کہ جانور بیچارے کتنے کمزور ہیں اور اس جانور کے دیکھیں ہوانے والی جگہ پر زخم بھی ہے آل ریڈی کمزور ہے ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں سب جانوروں کی ہڈیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں پسلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں فریزین نسل اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے فریزین میں ان کی خوراک پوری نہیں ہوتی نمبر ون نمبر ٹو بروسیلوسس کا مسئلہ ہوتا ہے بروسیلہ ابولٹس جراسی میں ان میں بہت زیادہ حملہ آور ہو چکا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ فریزین کی گائے ہمارے پاکستان میں بھیجی گئی ہیں انہوں نے وہ بے وکوف لوگ نہیں ہیں جنہوں نے فریزین اپنی اچھی نسل ہمیں دے دی ہے ان کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ بروسیلہ ابولٹس کا ایشو ان گائیوں میں بہت زیادہ ہو چکا تھا اور یہ گائیاں بروسیلہ سے پوزیٹیو ہونے کی وجہ سے ابورشن بہت زیادہ کر رہی اور ان کے بچے بزائے ہو رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا کہ وہی جناب اپنے جانور ادھر ہمیں شفٹ کر دیئے پاکستان میں اور اب بروسیلہ ہے کہ کنٹرول میں ہی نہیں ہو رہا آپ فریزین پیور پہ آپ سیمن رکھوا رہے ہیں کراس پہ رکھوا لیں کوئی سیمن رکھوا لیں وہ کامیاب نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بروسیلہ ابولٹس کا ایشو ان کے اندر ہے یہ ٹیسٹ ہم انشاءاللہ ان کو ریکمنٹ کرتے ہیں بروسیلہ کے لیے ملک رنگ ٹیسٹ ہوتا ہے ایک اور بروسیلہ ابولٹس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کا کرواتے ہیں دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیوبر کلوسس ہو جاتے ہیں اکثر گائیاں خاسی کا شکار ہو جاتی ہے اور خاسی کا مسئلہ ان کو لگ جاتا ہے اور تیسری نمبر پر گرمیاں آ رہی ہیں اور جب گرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان جانوروں کو چچڑی بھی لگ جاتی ہے بہت زیادہ اور پھر یہ ہاپنا شروع ہو جاتی ہیں گرمی برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی جو کلائیمیٹ ہے وہ ٹھنڈے علاقوں کی ہے کیونکہ پاکستان میں جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر چولستانی نسل سب سے زیادہ کامیاب ہے یہ نسل یہاں پر ناکام ترین نسل ہے تو ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ ایک ایک کر کر یہ اپنے جانور ریپلیس کریں پہلے ایک جانور ریپلیس کریں اس کی جگہ چولستان لائیں پھر دوسرا جانور ریپلیس کریں اس کی جگہ چولستان لائیں اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ان گیارہ جانوروں جو کہ فریزیہ نسل نظر آ رہے ہیں نسل کے یہاں پر چلستانی نسل کی گائیاں اور نیلی راوی نسل کی بہن سے نظر آئے ہیں جزاک اللہ و خیرہ اللہم صلی علی محمد و محمد و اجل فرجہ